نیجی اسپتال کے ڈاکٹرز اور عملے کی مجرمانہ غفلت کے باعث پاکستان کی ذہین ترین طالبہ اور بینکر پندرہ سال کومہ میں رہنے کے بعد انتقال کر گئی یہ لڑکی کومہ میں کیسے گئی؟ کس کی غفلت کی وجہ سے اس لڑکی نے موت سے پہلے پندرہ سال موت سے بتر زندگی گزاری؟ کیا اسپتال کا معافیہ اتنا سٹرونگ تھا کہ اس غفلت کے خلاف ہونے والی انکوائری کو بار بار رکا گیا؟ یہ کیس اتنا ہائپ کیسے کریئیٹ کر گیا کہ اس وقت کے چیف جسٹس افتخار چودری کو سپریم کورٹ کی جانب سے از خود نوٹس لینا پڑا اور خود انکوائری کروانی پڑی کیا اس انکوائری کے بعد اس حادثے میں ملوث افراد کو سزا ملی؟ آئیے آج کی ویڈیو میں جانتے ہیں ناظرین دوہزار نو میں ملتان کے ایک نیجی اسپتال میں ایک لڑکی کو لیا جاتا ہے جس کا ایک نارمل ڈیلیوری کا کیس ہوتا ہے ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ اس لڑکی کی نارمل ڈیلیوری ہوگی آپریشن نہیں کرنا پڑے گا لیکن ایک نارمل ڈیلیوری کے کیس میں ڈاکٹرز اس لڑکی یعنی فاخرہ احمد کی اجازت اور اس کے والدین کی اجازت کے بغیر اس لڑکی کو بھیوشی کا انجیکشن لگا دیتے ہیں اور یہ انجیکشن کوئی ماہے ڈاکٹر خود یا اپنی نگرانی میں نہیں بلکہ ایک میڈ وائف لگاتی ہے اب جو میڈ وائف یہ انجیکشن لگاتی ہے وہ اس فیلڈ میں تجربہ نہیں رکھتی کہ وہ انستیزیا کا انجیکشن لگا سکے اب وہ ٹاپ اپ ڈوز دے دیتی ہے اب جو لوگ اس بارے میں جانتے ہیں انہیں معلوم ہوگا کہ انستیزیا کسی ماہ ڈاکٹر کی نگرانی میں لگایا جاتا ہے اگر اس کی ڈوز بہت زیادہ ہائے ہو جائے تو دماغ کو متاثر کرتی ہے اور اگر یہ ڈوز کم رہ جائے تو ہو سکتا ہے اگر اس مریض کا آپریشن ہو رہا ہو تو آپریشن کے دوران اس مریض کو ہوش آ سکتا ہے بلکل ایسا ہی اس کیس کے دوران ہوا جب وہ میڈ وائف ٹاپ اپ ڈوز دے دیتی ہے تو فاخرہ احمد کا جو برین ہے وہ حد درجے متاثر ہو جاتا ہے اور اس وقت وہاں پہ کوئی ماہ ڈاکٹر موجود نہیں ہوتا گائنا کالیجز اس سارے سینیریو کو سنبھال نہیں پاتی وہ نروس ہو جاتی ہے وہ درست طریقے سے سی پی آر بھی نہیں دے پاتی اس وقت ہسپیٹل کے اندر کوئی ایمولیس موجود نہیں ہوتی اور نہ ہی فاخرہ احمد کا جو بی پی ہے وہ درست طریقے سے چیک کیا جاتا ہے حتیٰ کہ اس نیجی اسپیٹال کے عملے کو فاخرہ احمد کے کومہ میں جانے کے جو اطلاع ہے جو خبر ہے وہ بھی کافی دیر بعد ملتی ہے اب نیجی اسپیٹل کا عملہ کیس بگڑنے اور فاخرہ احمد کے کومہ میں جانے کے بعد جب انہیں نشتر ہسپیٹل ریفل کرتا ہے تو نشتر ہسپیٹل کی جو انتظامیہ ہے وہ یہ کہتی ہے کہ ہم اتنا عرصہ علاج نہیں کر سکتے اس کے بعد فاخرہ احمد کا جو والد ہے عدالت سے ریلیف لیتے ہیں اور فاخرہ احمد کو یوں نشتر ہسپیٹل میں منتقل کر دیا جاتا ہے وہاں بھی فاخرہ احمد کا پندرہ سال علاج ہوتا ہے اس دوران فاخرہ احمد کے جو والد ہیں وہ بار بار انتظامیہ سے ریکویسٹ کرتے ہیں مختلف اداروں کے پاس جاتے ہیں کہ اس ہسپیٹل کے خلاف کاروائی کی جائے انکوائری کروائی جائے کہ کیسے میری بیٹی کومہ میں چلی گئی ایک نارمل ڈیلیوری کا کیس جس میں آپریشن بھی نہیں ہونا تھا اس میں میری بیٹی کو انیستیزیا کیوں دیا گیا انہیں بہوش کیوں کیا گیا تو اس کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے لیکن ناظرین اس نیجی ہسپیٹل کا جو معافیہ تھا جو انتظامیہ تھی وہ اتنی سٹرانگ تھی کہ انہوں نے اپنے خلاف ہونے والی ہر کاروائی کو بار بار روکا لیکن فاخرہ احمد کے والد نے حمد نہیں آری وہ مختلف اداروں کے پاس گئے میڈیا کے پاس گئے اور دو ہزار نو میں یہ کیس اتنا ہائپ کریٹ کر گیا کہ اس وقت سپریم کورٹ کے چیف جسٹس افتخار چودری نے از خود نوٹس لیا اور اپنی سربراہی میں ایک تین ڈکنی کمیٹی جو ہے اس کو بنایا اور اس سارے سنیریوں کا خود جائزہ لیا ناظرین سارے سنیریوں میں تین ڈکنی کمیٹی بنتی ہے جس میں سپریم کورٹ خود موجود ہوتی ہے پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل اسوسییشن موجود ہوتی ہے اور حکومت پنجاب کی جو تین ڈکنی کمیٹی ہے وہ بھی موجود ہوتی ہے ساری جو کمیٹی ہے وہ حالات کا اندازہ لگاتی ہے جائزہ لیتی ہے اور اس کے بعد اس نتیجے پہ پہنچتی ہے کہ اس نیجی اسپتال کا جو عملہ اور جو ڈاکٹرز ہیں وہ اس غفلت کے مرتقب ہوتے ہیں اور انہیں قرار واقعی سزا ہونی چاہیے کیونکہ یہ جو سارا سنیریو تھا یہ جو سارا ڈلیوری کیس تھا اس مینستیزیا کو جو ماہر تھا اس پوری ڈلیوری کیس کے دوران اس کو موجود ہونا چاہیے تھا لیکن وہ موجود نہیں تھا اس کی عدم موجودگی کی وجہ سے مڈ وائف نے جو انجیکشن تھا وہ لگایا وہ تجربہ نہیں رکھتی تھی اس نے زیادہ ڈوز لگائی جس کے وائے سے فاخرہ احمد کا دماغ تھا وہ متاثر ہوا اور وہ پندرہ سال کے لیے قومہ میں چلے گی لیکن جب یہ انکوائری کی رپورٹ سامنے آتی ہے اس کے پندرہ سال گزرنے کے بعد جب فاخرہ احمد کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کے والد یہ کہتے ہیں کہ پندرہ سال گزر گئے انکوائری رپورٹ آ گئی پتا چل گیا کہ کون اس سارے سنیریو کے پیچھے ملوث تھا لیکن آج تک کسی کو سزا نہ مل سکی کچھ دن پہلے یعنی کہ اٹھائیس جون دوہزار چوبیس کو فاخرہ احمد پندرہ سال قومہ میں رہنے کے بعد نشتر آسپٹل کے آئی سی یو میں انتقال کر جاتی ہیں اب یہ جو فاخرہ احمد ہے کوئی عام لڑکی نہیں انہوں نے بی اے سائٹی کر رکھا تھا ایم بی اے بینکنگ اینڈ فائننس میں کر رکھا تھا اور جب دوہزار نو کے اگست میں انہیں ڈیلیوری کے لیے لیا گیا جس کے بعد وہ قومہ میں چلے گی کچھ ماہ کے بعد یعنی کہ دوہزار دس میں انہوں نے امریکہ میں جانا تھا پی ایس ڈی کرنی تھی یہ چار بہن بھائیوں میں سب سے بڑی تھی اور اس کے جو باقی دو بہنیں اور ایک بھائی ہیں وہ خود ڈاکٹر ہیں نہ صرف اتنا بلکہ ایک فاخرہ احمد نے کئی تحقیقاتیں مکالے لکھ رکھے تھے اور ان کے والد بتاتے ہیں کہ جن دنوں وہ زچکی کے مراحل میں تھی ان دنوں میں بھی انہوں نے ایک تحقیقاتی مکالہ لکھ رکھا تھا جس کو وہ جلد شائع کروانے والی تھی اس کے والد بتاتے ہیں کہ سارے سنیریوں کے دران ہم نے بہت زیادہ سفر کیا ہمارا گھر آسپٹل سے بہت دور تھا ہم نے اپنا گھر بیچا آسپٹل کے قریب ایک قرائے پہ گھر لیا پندرہ سال فاخرہ احمد کی جو والدہ تھی وہ فاخرہ احمد کے ساتھ رہی وہ پندرہ سال شہر سے باہر نہیں گئی صرف ایک دفعہ جب ان کی اپنی والدہ کا انتقال ہوا تو وہ شہر سے باہر گئی بتایا جاتا ہے کہ پندرہ سال فاخرہ احمد ایک بیڈ پہ رہی وہ کروٹ تک نہیں بدل سکتی تھی وہ ہل نہیں سکتی تھی صرف اپنی آنکھیں گھما سکتی تھی اسپٹال کا جو عملہ ہے اس اسپٹل کے اندر جو موجود نرس تھی جو بارہ سال فاخرہ احمد کے ساتھ رہی وہ بتاتی ہے کہ فاخرہ احمد جب ایک ہی پوزیشن پر لٹے لٹے تھک جاتی تو ان کے چہرے کے تاثرات بدل جاتے وہ اپنی آنکھیں گمانا شروع کر دیتی تو ہمیں سمجھ آ جاتی پھر ہم ان کی جو کروٹ ہے وہ بدل دیتے فاخرہ احمد کے کومہ میں جانے کے صرف دو دن کے بعد وہ جو بچی ان کے گھر پیدا ہوئی تھی جس کے بعد وہ کومہ میں چلی گئی تھی اس کا بھی انتقال ہو گیا حتیٰ کہ فاخرہ احمد کا جو شوہر تھا وہ اپنی بیوی کی کومہ میں جانے کے بعد چند روز صرف ہسپٹل میں آیا اور اس کے بعد وہ بھی چھوڑ گیا یعنی کہ ایک چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے یہ پورا گھرانہ بکھر گیا فاخرہ احمد کا انتقال ہو گیا اس کی دو دن کی چھوٹی بیٹی کا انتقال ہو گیا اس کا شوہر چھوڑ گیا پندرہ سال کے لیے اس کے والدین پر قیامت گزری خود تو فاخرہ احمد دنیا فانی سے کوچھ کر گی لیکن اپنے پیچھے کئی سوال چھوڑ گئی وہ کیا وجہ تھی جس کے ویسے انیستیزیا ایکسپرٹ وہاں پہ موجود نہیں تھا مڈ وائف نے انجیکشن کیوں لگایا اتنی زیادہ انکوائریز ہوئی لیکن اس کے باوجود غفلت کے مرتقب افراد کو سزا آخر کیوں نہ مل سکی سپریم کورٹ نے از خود نوٹس لیا خود ریپورٹ شائع کی اور بتایا کہ کون کون ملوث ہے جس نے پاکستان کی سب سے اونیار طالبہ اور بینکر کو ہم سے چھین لیا